بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدیب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے جنرل پریزیڈنسی کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایڈوانس سانیٹائزنگ گیٹس تجرباتی ہیں رمضان کے آخر عشرے میں انہیں استعمال کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں پریزیڈنسی کی ترجمان حانی بن حسنی حیدر نے بتایا ہے کہ ایڈوانس سانیٹائزنگ گیٹس سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ یہ گیٹس رمضان کے آخر عشرے میں مسجد الحرام کے ظاہرین کے لیے نصب کیے گئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں سوشل میڈیا پر ایڈوانس سانیٹائزنگ گیٹس کی تصابیر وائرل ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مقدس مساجد کی انتظامیان یہ گیٹس تیار کرائی ہیں تاکہ رمضان کے آخر عشرے میں انہیں حرم مکی کے پیرونی سہنوں میں نصب کیا جا سکے جنرل پریزیڈنسی کے تجمعان نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جو ایڈوانس سانیٹائزنگ گیٹس دکھائے جا رہی ہیں یہ تجرباتی ہیں مسجد الحرام کے دروازے اور سہنوں میں ان کا تجربہ ہوگا تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں ان سے استفادہ کیا جا سکے گا جنرل پریزیڈنسی کے تجمعان نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر اگردش کرنے والے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ گیٹ رمضان کے آخر عشرے میں ظاہرین کے لیے نصب کیے گئے ہیں سوشل میڈیا کا یہ دعویٰ محض افوا ہے اس پر کان نہ دھرے جائیں ترجمعان کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیان نئے کرونا وائرس سے ظاہرین حرم کو بچانے کے لیے تمام ممکنہ حفاظتیت انتظامات کر رہی ہے اس سلسلے میں مطلقہ داروں کا تاغن بھی لیا جا رہا ہے مقدس مساجد کے تمام عملے کرونا کی وپاہ سے بچانے کے لیے کوششوں میں یہ مصروف ہیں ترجمعان نے مزید کہا کہ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ مقدس مساجد سے مطلق تمام اطلاعات جنرل پریزیڈنسی اور اس کی ویب سائٹ سے ہی حاصل کریں اگر آپ کو ڈیلی نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے الجوف یونیورسٹی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ریجن کی مختلف مارکیٹس میں سینیٹرائزر پاک تھرو کیٹس نسب کرنا شروع کر دی ہیں سعودی خبر ایسائی ایجنسی ایس بی اے کے مطابق گورنر الجوف ریجن شہدادہ فیصل بن نواف نے کرونا سے بچاؤ کے لیے مہم کا آگاز کیا جسے محفوظ مارکیٹنگ کا انوان دیا گیا تھا گورنر کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم میری جن میں مقیم ایسے غیر ملکی کارکنوں کو بہتر رہائش فرام کی گئی ہے جو لیبر کمپنیوں یا نیجی مکانوں میں مقیم تھے اور جہاں سماجی فاصلوں کے حصولوں کو مند نظر نہیں رکھا جاتا تھا کارکنوں کوارزی طور پر سکولوں کی امارتوں میں یا دیگر مقامات پر منتقل کرنے کے بعد انہیں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کے لیے عملی تربیت بھی فرام کی گئی ہے گورنر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کارکنوں میں طیبی ماسک اور ہینڈ سینٹائزر پر تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ کارکن بہتر طور پر حفاظتی اقتماعات پر عمل کرسکیں گورنر جوف ریجن کی جانب سے شروع کی جانے والی احتیاطی مہم کے حوالے سے جوف یونیورسٹی کی جانب سے مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آنے والوں کی حفاظت کے لیے سینٹائزر واک تھرو گیٹس بھی متعارف کروائے گئے ہیں جن کی تنصیب مختلف مارکیٹس کے صدر دروازے پر کی گئی ہے جوف یونیورسٹی کے قائم مقام ڈریکٹر ڈاکٹر بدرود ذرا کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جسمانی صحت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں یونیورسٹی نے خودکار واک تھرو گیٹس تیار کی ہیں جنہیں مختلف مارکیٹوں میں نصب کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے واک تھرو گیٹس کے حوالے سے ڈاکٹر بدرود کا کہنا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ گیٹ تیار کی ہیں جنہ میں انتہائی حصہ سینسرز لگائے گئے ہیں جیسے ہی کوئی شخص گیٹ میں داخل ہوتا ہے سینسرز خودکار طور پر جنریٹر کو سگنل جاری کرتے ہیں جس کے ذریعے سپریئے مشین آپریٹ ہو جاتی ہے جو ڈرم میں وجود جراسیم کشم آباد کا سپریئے وہاں موجود انسان پر کرتی ہے پر بدر نے مزید کہا کہ جراسیم کشم آباد جس کا سپریئے کیا جاتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے قطعی طور پر بے ضرر ہے اس لیے اس حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے